تیرہ سجھاؤ جو آپ کو جاننا چاہئے جو آپ کو جنگلی جانوروں کے حملے سے بچائے گا کئی جنگلی جانور جو کسی بھی ویکتی کے لئے خطرناک کے گھاتک ہو سکتے ہیں یادی اب آنکڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ در سکتے ہیں کیونکہ شارک سے سال میں صرف چھے موتیں ہوتی ہیں بھیڑیاں سالانہ دس لوگ کی موتوں کے لئے ذمہ دار ہے شیر سال میں بائیس لوگوں کو مارتے ہیں اب تیار ہو جاؤ کیونکہ ہانتھیوں کو لوگ پیارہ اور لولی جائنٹس بانتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ ہر سال پانچ سو سے ادھیک لوگ اپنے جیون کھو دیتے ہیں اس گہری پرتیوگیتہ میں دریائی گھوڑا ہانتھی کے برابر لوگوں کو مارتے ہیں مگر مچ ایک سال میں لگ بھگ ایک ہزار موتوں کے لئے ذمہ دار ہے جو شارک کی طولہ میں کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں لیکن یہاں چیمپین ساپ ہے کیونکہ ہر سال ایک لاکھ لوگ اس ریپٹائر کے دانتوں سے اپنے اندھ کو پرابت کرتے ہیں کسی بھی سٹیتی میں تیار رہنے کے لئے تیرے طریقے جو آپ کو جیون کو بچائیں گے ویڈیو دیکھیں اور آپ اس سے یاد رکھنے کے لئے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے جیون کو بچائیں گے نمبر ٹھارٹین شارکس اچھی خبر یہ ہے کہ پریسیو پر موجود شارک کی ایک سو پچاس فرزاتیوں میں سے کیول بیسی منشوں پر حملہ کرتی ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر آپ کو بھوزن کی روپ میں نہیں سمجھتے ہیں تو اگر کوئی سوادشت نہیں ہے تو ہم ان کے لئے کیا ہیں اب بری خبر اگر ایک شارک کو آپ میں دلچسپی ہے تو اس سے دور جانا بہت مشکل ہوگا شارک کو اکرشت نہیں کرنے کے لئے بلڈ یا یورین کو پانی میں جانے سے روکیں شارک انہیں کئی ملکی دونی سے سونگ سکتی ہے یدی آپ آمنے سامنے ملتے ہیں تو اس شکاری کی طرف اپنا پیٹھ نہ موڑے خاص کر گھوڑا ہاتھ میں بھاگنے کے کوشش نہ کریں آپ کو اس کی طرف چہرہ کر کے دھیرے دھیرے چلنا چاہیے اور یدی آپ شارک کے دور پکڑ گئے ہیں تو اس کے آنکھوں اور گرز پر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ شارک کے یہ پارٹس سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں نمبر ٹویل کنگارو ہاں کنگارو کسی بیویکتی کے لئے خطرہ پیدا کر سکتا ہے حالانکہ یہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کے شیطر میں پرویش کرتے ہیں اور اگر اس جانور کو آپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ آپ پر حملہ کرتے ہیں سنگھر سے بچنے کے لئے خانسی کریں آپ کو خانسی آتی ہے خانسی دھیمی اور شاند طریقے کی ہونی چاہیے کنگارو اسے ایک بیماری کا سنکیت سمجھے گا اور سب سے دکھ سنبھاؤنا ہے کہ یہ آپ پر حملہ نہ کریں دھیرے دھیرے واپس آئیں اس سے آپ چھوٹے اور کم خطرناک دیکھیں گے اور دوڑ کر دور نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ پرکریہ جانور کو اکسائے گا یاد رکھیں کنگارو وہی جمپرس ہے جو کچھ ہی پلوں میں آپ کو پکڑ لے گا نمبر ٹیلیون لائن اگر آپ کا سامنا شیر سے ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں سے کانٹیکٹ بنائے رکھیں اور اپنی پیٹ اس کی طرف نہ مڑے یا شکاری کو حملہ کرنے کا سمجھ دے گا اور ادھیک بڑے سے بڑا دکھنے کی کوشش کریں اپنے جیکٹ یا شرٹ کو اونچہ اٹھا کر خود کو بڑے سے بڑا دکھانے کی کوشش کریں یادی آپ بڑے دکھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ جانور کو دھمکی دیتے ہیں تو جس سے جانور مڑھ بھیڑ سے بجنے کی کوشش کریں شیر کے سامنے جتنا ہوسے کے اتنا اونچہ اور کونفیرینٹ آواز میں چلائیں اور اشارے کریں اس طرح آپ شکاریوں کو چخرا دیں گے تو شیر آپ کو ایک پریشان کرنے والے اپس تھی کہ روپ میں انبھو کرے گا جس سے وہ دور رہنا بہتر سمجھے گا نمبر ٹین الیفینٹ ہاتھی چھلانک اور کافی ملنسار جانور ہے جو لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے بھی جانے جاتے ہیں اسپیسیلی فیمیل ہاتھی کی میں ایسا کرتی ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ آپ ان کے بچوں کے لئے خطرناک ہیں یدی آپ ہاتھی کے سامنے آتے ہیں تو آپ اس کی بوڈی لینگویز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یدی اس نے اپنے سون کو اندر کی طرف موڑے ہوئے ہے اور کان پیچھے کی طرف کیے ہوئے ہے تو سمجھ جائیے کہ ہاتھی آپ کو کچلنے جا رہا ہے اگر جانور پاس آتا ہے تو بھاگو مت خود کو ہاتھی کے بیچ ایک دوری اور بیریئر بنا رکھنے کے لئے کچھ کھوجنے کی کوشش کریں یا ایک پتھر یا ایک پیڑ ہو سکتا ہے جس کے پیچھے چھپ کر آپ خود کو بچا سکتے ہیں نمبر نائن رائنوسورس گینڈے کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے اس لئے انہیں ڈارانا اور خود پر حملے کیلئے اکسانا بہت آسان ہے رائنوسورس کی گتی 37 مین پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے جہی کارن ہے کہ رائنوسورس کے سامنے سے بچ کی بھاگنا کافی کٹھن ہے لیکن نہ مکن نہیں گینڈے سے بچنے کیلئے ایک ماتر راستہ پیڑ کے پیچھے چھپنا ہے یہ رائنوسورس کے لئے آپ تک نہ پہنچنے کیلئے ایک پریافت بادہ ہے اس کے علاوہ آپ جھاڑیوں یا بڑے خانس کے میجان کے مادھیم سے چھپ کر بھی چل سکتے ہیں کیونکہ ان کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے نمبر 8 ہپپوپوٹومس یہ جانور پیارے لگتے ہیں لیکن اس کی چھوی بہت بھرم اسپن کرنے والی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی وزن کے باوجود دریائے کھوڑے 18.5 میل پرتی گھنٹے کی گتی سے دوڑ سکتے ہیں یدی موسم گرم ہے تو جھاڑیوں میں پرویش کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ سوکھے کا دوران پانی کا صرف کم ہوتا ہے اس لیے وہ اونچی گھانس میں چھپ جاتے ہیں اس کے حملے سے بچنے کے لیے آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ایک پینڈ چٹان یا کھڑی پہاڑی پر چڑھیں اور وہیں انتظار کریں جب تک وہ آپ سے دور نہیں چلا جاتا نمبر 7 بونس وششگیو کی رائے کے انوسار سانڈ مومنٹ پر رییکٹ کرتے ہیں لالیا کسی انی رنگ سے نہیں اس لیے اگر کوئی سانڈ آپ کے پاس آ رہا ہے تو سیدھے رہیں اور پھر اپنی ٹوپی یا ٹی شرٹ یا آنے کسی کپڑے کو جو آپ کے پاس میں ہے اس کا اویوک کریں اور اسے جھاڑی کی طرف دکھا کر جتنا سنبھہ ہو سکے کہ اتنا دور پھینکے جس سے سانڈ اپنی دشاہ بدل لے گا اور آپ آسانی سے وہاں سے نکل سکتے ہیں نمبر 6 جیلی فیش ایک جیلی فیش کا جلہ ایک لمبے سمیت تک چلنے والی درد تکلیف لاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شتی کرس جگہ پر فشاب کرنے سے درد میں رہات مل سکتی ہے لیکن یہاں صرف ایک اربنٹ لیجنٹ ہے جل جانے کے تورنت بعد اس جگہ کو نمک والے پانی سے دھولیں شود پانی کے اول ستھیتی کو خراب کرے گا اس کے بعد چمٹی کی ایک جوڑی کا اوپیوک کر کے جیلی فیش کے شیش ہشتوں کو شریر سے باہر نکال لینا چاہیے یدی آپ کے پاس انٹی ہشتہ مائن مرہم ہے تو اسے جلن کی سطح پر لگانا چاہیے نمبر 5 ایلیگیٹرز اور کرکڑائل ان جانوروں کے جبڑے اس گرہ پر سب سے مضبوط جبڑے ہیں یدی آپ کو اس جانور نے پکڑ لیا ہے تو ان جانوروں کی آنکھ اور گلے پر ماریں کیونکہ اس جانور کا گلہ اور آنکھ سب سے سنویدن شیل حصہ ہے یدی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ یہ شکاری جمین پر آپ کی اور رینگ رہا ہے تو جتنا سنبھو ہو سکے اتنا شور کریں دائیں بھائیں زیگ زیگ موشن میں دوڑیں یا واسطہ ہمیں اس فیثی کو سمالنے کے لئے زیگ زیگ میں چلنا اور چلانا سب سے اچھا سمادھان ہے یدی آپ ایک مگرمچ کو تیر سے وقت دیکھتے ہیں تو چھپ چھپ نہ کریں چلائیں نہیں یا دھیان اکرشت کرے گا اب جتنا ہو سکے شانت رہیں اور دھیرے دھیرے دور جانے کی کوشش کریں نمبر 4 سنیکس زیادہ تر ساپنا تو خطرناک ہوتے ہیں اور نہیں زہریلے اس ریپٹائلز کو پکڑنے کی کوشش میں لوگوں کو ان کے کٹنے کا 80% چانس رہتا ہے یدی آپ نے دیکھا کہ ایک ساپ آپ کی پیچھے چل رہا ہے تو اپنے پیروں کو زور سے پٹکیں یا کمپن پیدا کرے گا اور ساپ بھرمیت ہو جائے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں اور یدی آپ کو ساپ نے کٹ لیا ہے تو زہر کو چوسنے کی کوشش نہ کریں جیسا کہ فلموں میں ہوتا ہے بہتر ہوگا کہ بہتے پانی میں ساپ دورہ کاٹے کے جگہ کو دھولیں اور ایک ٹورنیکیوٹ لگا لیں ٹورنیکیوٹ ایک ڈیوائز ہے جو بلڈ کو روپے رکھنے کے لیے بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ایک کپڑا یا رسی بھی یوز کر سکتے ہیں نمبر 3 بیئرس بھالو لوگوں پر کافی کم حملہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ غلط جگہ پر غلط سمیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے جس کے وجہ سے ان کے بیوہار نیاموں کو جاننا آوشک ہے بھاگو مت اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بھالو سے آپ تیج بھاگ سکتے ہیں تو آپ غلط ہے کیونکہ بھالو جمین پر 30 میل پرتی گھنٹے کے گھتی سے دوڑ سکتے ہیں بھالو کو دیکھتے ہی جمین پر گیر جائیں اور خود کو بال کی طرح کرل کرلیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو ڈھک لیں اور مرد ہونے کا ناٹک کریں اس طرح بھالو دوارہ آپ کو کسی بھی خطرے کے روپ میں نہیں مانا جائے گا لیکن بھالو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گھیرے رہ سکتا ہے تھوڑی دیر تک گھبرائیں نہیں بھلے ہی وہ آپ کو اخیلت کیونہ چھوڑ دے کیونکہ وہ سمارٹ جانور ہے جو اکثر آس پاس رہتا ہے اور اپنے شکار کو دیکھتا ہے نمبر ٹو گوریلاز گوریلاؤ کو جنگلوں کا راجہ کہا جاتا ہے بینہ کارڑ ہی وہ ایسے لیڈر ہیں جو اپنی پریوار اور زمین کی رکشہ کرتے ہیں یادی آپ آگیاکاری ویوہار کرتے ہیں تو وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے گوریلاؤ کو کم بڑے پرتیک ہونے کے لیے بیٹھیں اور گوریلاؤں سے اونچہ دکھنے کی کوشش نہ کریں رتیکش آنکھوں سے سمپرک کرنے سے بچنے کی کوشش کریں یادی گوریلاؤں آپ پر حملہ کرنے یا پاس آنے کی کوشش کریں تو ایک بال کی طرف کرل ہو جائے جانور ہیں جو ایسے کسی بھی ویکتی پر حملہ نہیں کرتے ہیں جو کی کمزور یا رکشہ ہین ہیں نمبر وان بیس مدموچیاں اپنے چھتے کی رکشہ کرتی ہیں وہے کاٹ سکتی ہیں بھلے ہی آپ بس چل رہے ہوں گہرے رنگ مدموچیوں کا دھیان اکرشت کرتے ہیں اس لیے اگر آپ نے کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہے تو ان کیڑوں دوارہ آپ کو ڈنگ مارے جانے کی سنبھاؤنا بہت ادھک ہے اگر مدموچیوں کا ایک چھتہ یا ان میں سے کچھ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو اندھیری جگہ میں چھپ جاؤ اچھت پرکاش کی کمی سے کیڑے آپ کے اندھیری جگہ سے بہار آ جائیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو کبھی گینڈے سے بچ کر نہیں جانا پڑے گا نہ ہی ایک مگرمت سے دور تیرنے کی نہ ہی ایک بھوٹے شیئر سے ملنے کی ضرورت پڑے گی حالانکہ اب آپ جنگلی جانوروں سے اپنے سرچھا کر پائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہم جتنے ادھک لوگوں کو ویڈیو شیئر کریں گے وہ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں گے اور شاید اس کے کسی کی جان بچائے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں موسیقی